ڈو نیشن تھیری کیا تھی ہمیں اس پاکستان میں کیا کر رہے تھے ہمارے انٹرنل کیا چیلنجز تھے ہم اس پر نہیں جاتے اس کو میں ایک اور چیز پر چھوڑ دیتا ہوں لیکن بھارت اگر کسی ملک میں گس کے آج آپ کو لشکر تیبہ جائشہ محمد اور فلاں فلاں تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور آپ نے برے لگتے ہیں اور آپ نے ان کو جائشتگرد قرار دیا یہ وہ کر لیا لیکن کسی دوسرے ملک میں جا کے ایک نان سٹیٹ ایکٹر کو انیس سو قطر سے پہلے بنا دی نا اس وقت تو یہ ٹرمز بھی جاد نہیں ہوئی تھی تو کہنا کہ جو لڑو دیکھی جائے گی تم کرو کام اور پھر ہم گز جائیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کو ہم اس کو دیکھ کے خموش ہو جائیں اور ہم چپ رہے ہیں اور کہیں نہیں جی ٹھیک ہے بھارت کر سکتا ہے کیونکہ بھارت بڑا ہے ہم سے تو یہ اس کو کرنا چاہیے سو یہ over the period of time یہ mindset بھارت کے بارے میں نہیں بنا فوج میں صرف اپنی فوج کو ایک چیز کے لیے کہوں گا غلط ہے when they intervene military coup کریں گے otherwise میری فوج جو بھی کام کرے گی national interest کو protect کرنے کے لیے کرے گی and secondly sir جو political class ان کو بلائے گی تو وہ آئیں گے پوری دنیا میں political class جب فوج کو بلاتی ہے تو آتا ہے آپ کے ہاں civilian bureaucracy strong ہے ہمارے ہاں military bureaucracy strong رہی ہے یہ ایک شروع سے ایک چیزیں ہیں آپ کا course correction اچھا ہے میں i appreciate india بہت بڑی democracy ہے india بہت بڑا ملک ہے اور جس طرح آپ نے اس کو carry on کی ہے that the credit goes to the indian leadership i appreciate that لیکن فوج نے تو نہیں اس پاکستان کا کہا تھا کہ مکتی بہینی آپ کو بنائے وہ اس لیے ہوا سر باقی جو آپ نے سر discussion کی کشمیر کا آپ نے کہا کہ جی سارا argument flawed ہے سر میں نہیں سمجھتا ہمارا کشمیر پہ argument flawed ہے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کا constitution article 257 ہے وہ یہ article کہتا ہے 257 کہتا ہے پاکستان constitution میں article ہے وہ اور عمران خان نے یہ جو پرسو تھوڑے دن پہلے پانچ فروری کو speech کی کوٹلی میں اس میں بھی اس نے یہ کہا اور he refer to the پاکستان's constitution کہ اگر کل کو کشمیر ازاد ہوتا ہے اور وہ اپنے مرضی سے independent رہنا چاہتے ہیں ازاد رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک نعرہ تو ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر پاکستان بننا چاہتا ہے if they want to join us they want to live us it's okay اگر لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہم ان کی پارلیمنٹ یا assembly یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ independent رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہم نے یہ اپنے constitution میں پہلے کر دیا ہوا devolution of power کی بات آپ نے کی اور اس طرح کی باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے delay کیا devolution of power نہ دے کے fiscal administrative جو autonomy ہے جی بی میں اور AJK میں بہت کم ہے جو کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ they people they can take decisions اور میرا خیال ہے کہ جی بی میں تو ہم نے ایک جو fundamental institutional structure کھڑا کر دیا ہوا ہے اس میں بس روپ ہونگ نہیں ہے وہ because what is linked with the kishmir تو اس کے لیے challenges ہیں اور باقی سر جو آپ نے myths کی بات کی میں سمجھتا ہوں سر کچھ myth ہوتی ہے اور کچھ reality ہوتی ہے آپ کا nuclear بنا دینا east پاکستان میں گز جانا مکتی بینی کو fund finance کرنا کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کا مسئلہ آ جانا یہ فوج کی وجہ سے نہیں ہوئے یہ یہ challenges ہیں جو 1987 میں جو breast track exercises تھی وہ ایک پاکستان میں تھا جی کہ انڈیا جو ہے وہ بھاولپور سے اندر گسے گا اور وہ cross کر دے گا تو وہ کیا چیزیں ہیں یہ چیزوں کا مطلب یہ ہی ہے کہ جی پاکستان ان کو دو عصوں میں تقسیم کر دو اور مجھے یاد ہے اس وقت مشاہد سین سید اور آپ کے وہ ہوتے تھے ایک صحافی تھے مجھے ان کا نام بھول گیا بڑا لکھتے تھے فوت ہو گیا recently چار پان سال پہلے انہوں نے انٹرویو کیا ایک یو خان کا for the muslim اخبار اور ادھر تب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس nuclear weapon ہے تو انڈینز رک گئے جو ہمارے پاس actionable intelligence تھی بٹ سر اور آپ نے کہا جی کہ ہم آپ کو دہشتگرد کہتے ہیں سر ہم آپ کو اس لیے بھی دہشتگردی financing کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا serious challenge ہے کہ افغانستان کی اندر جو دہشتگرد group ہیں ان کو بھارت fund کر رہے ہیں بلوچستان کی insurgency کو ہوا دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر fault lines نہیں ہیں جیسے ہم نے آپ کی fault lines کو ماضی میں expose کیا exploit کیا آپ آج ہماری fault lines کو exploit کر رہے ہیں اور آپ کے جو انہوں نے بڑا clear لکھاتا کہ ہمیں جنگ وہاں جا کے لڑنی ہے جہاں پہ دشمن کے گھر میں جان کے جنگ لڑنی ہے آپ کا حق ہے لیکن enemy country ہونے کے ناتے یہ جو مرضی آپ فیصلہ کریں سو افغانستان تو ہم تو چاہتے ہیں stable ہو لیکن ابھی ہمیں challenges آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے وہاں پہ جو ابھی حالی میں جو جماعتو لہرار اور ٹی ٹی پی کو اور کچھ اور سندو دیش اور جو اس طرح کے اور ایتھنیک گروپ میں بلوچ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے ہم شاید ہوتا ہے کئی دفعہ ہم ایک دشمن تلاش بھی کرتے ہیں فوج کے پاکستان enjoys a lot of respect for the service they have given to the country کچھ چیزیں غلط کی ہم اس کے we don't support it لیکن یہ صرف پچھلے پندرہ سالی میں دیکھ لو تو آپ سر imagine کریں you are a general yourself کس طرح دہشتگردی کس ساری جنگ سے نکال کے economic prosperity کے راستے میں ہم واپس چل پڑے ہیں fdi چیزیں ٹھیک ہیں normalization ہو رہی ہے so this is because of the strong military sir and i appreciate and i believe کہ ایک strong فوج ہی پاکستان کو واپس ایک economic recovery and economic path پہ لے کے جا سکتے ہیں میں چیما صاحب آپ سے گزارش کروں گا کی کسی دن آپ ایک بنگلہ دیشی کو اپنے شو میں لے ہیں اور پھر آپ ان سے پوچھیں کی آپ ہم سے الگ کیوں ہوگی آپ نے کیوں انڈیا کو invite کیا وہاں آکے اور ہم تو مسلم countries ہیں آپ نے کہ ہندو country گیرز کو آپ کو سارے جب آپ مل جائیں گے سوال پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ ہر problem کو جس کی جڑ پاکستان کی یہ mind کے اندر ہے thinking کے اندر ہے آپ اس کو externalize کرنا چاہتے ہیں اب آپ بنگلہ دیش کی لڑائی دیکھیں پہلے تو وہ آپ کی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ان کی population تھی اور آپ نے بینگولی لینگویج کو ایز نیشنل لینگویج ایکسپ کرنے سے تیار کر دیا اس کے بعد مجیب الرحمان صاحب جب ان کو ایک منڈیٹ ملا اور ایک وہ ڈائیٹ گورنمنٹ انڈر دے کانسٹیوش آف انڈیا بنانا کانسٹیوش آف پاکستان بنانا چاہتے تھے تو آپ کسی پارس شیرنگ میں ان کے ساتھ نہیں گئے اس کے بعد اوپا سے آپ نے آپ پہ فوج بھی دی آپ کا حق ہے آپ کا ایک سوبرن کنٹری تھا اور آپ کا حصہ تھا وہاں اب وہ فوج وہاں پہ جا کے نیازی صاحب کے نیچے یا یا خان صاحب کے نیچے کیا پولیسیز اکتیار کرتی ہیں آپ اس چیز کے اوپر بات کریں اور بنگلہ دیش آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا اور بنگلہ دیش ہمارے بارے میں کیا سوچتا ان کی پاپیلیشن اس وقت ہنڈر سیونٹی فائی ملین لوگ ہے وہ اس وقت ان کا جی ڈی پی کیوں پاکستان سے آگے چلے گا کیوں ان کی جو پرچیزنگ پارٹ پیریٹی ہے وہ انڈیا کے برابر ہونے والی ہے یہ چیزیں آپ کو انیلائز کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کچھ میڈ کورس کریکشن کر پڑیں یہ پرانا نیریٹیو لے کے سیونٹی آج کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہم حل نہیں کر سکتے یہ چیز میں آپ سے بتانا ہوں ٹھیک ہے اس سے ہم لیسنز لے سکتے ہیں لیکن اس سے ہم یہ پرابلم حل نہیں کر سکتے دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی آپ پلیز نظر ثانی کریں کہ شاہر شیخ کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کے بیچ میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے بعد کیوں کہاں ہوئے افہ کے بعد کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے اس کے ٹیروریزم کے کیوں وہ اٹیکس ہوئے رائے وینڈ میں جب مودی ساتھ پہنچ گئے وہاں پہ اور انہوں نے ایک دوسی کا ہاتھ بڑھایا اس کے بعد کیا ہوا اور اس سے پہلے کارگل سے پہلے لاہور ڈیکلیڈیشن وغیرہ جو ہوئی تھی اور اس وقت کارگل کی پہاڑیوں میں کیا ہو رہا تو ایک یہاں پہ انڈیا کی اندر پرسیپشن بن چکی ہے کہ دیکھیں اینی ٹائم وینڈ ٹو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹس دی وانٹو گیٹ کلوزر اور یہ دونوں کانٹریز کو ایک پیس اور ایک نوملائزیشن کے لینا چاہتے ہیں تو ہاں ایسا ایک بہت ہی پاورفل سیگمنٹ ہے پاکستان کے اندر جو اس کو کرنا چاہتا ہے میرا پرسنل جو اپینین ہے کہ جب جب یہ پولیٹیکل انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اگر سینسیشنل ٹیروریس ٹائک سوئی تھی تو انڈیا گورنمنٹ کو ایک طرف رکھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے تھا بیکاوز ہماری جو میجر سٹریجی ہونی چاہیے ہمیں ملٹری یا جو یہ جتنی بھی جو وہاں کی جو ملٹینٹ اورگنائزیشن سے ان کو پاکستان ان کو مرچ کر کے ایک برش سے پینٹ نہیں کرنا چاہتا ہماری کچھ کامیہ ہو لیکن ان چیزوں پہ ہمیں آنیس ڈسکشن کرنی ہوگی کیونکہ جب کاؤز ایفیکٹ اس کے آٹکم کانسیکوینسز لسک یہ سب کو ایک بینیفٹ کو ہم اگر ایک کانپریہنسیو ہول اینالائز نہیں کریں تو ہم بلکل ایک ایک مایوپک ایک لینئر ویو لے کے چلیں گے اور ہمیں کبھی بھی ایسی کا سیلوشن